موسیقی سب خوش ہوں گے اور الحمدلہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی یہاں پہ ٹھیک ہوں سو گئیز آپ لوگ سوچے ہوگے کہ آج میں اتنا تیار تیار ہو کہ کیسے بلوگ شوٹ کر رہے ہوں اپنا شروع کر رہے ہوں تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں کئی گھومنے کے لیے جاتو ہم شیپری میں ہی رہے ہیں آٹ آف سٹی نہیں جا رہے ہیں لیکن گھر سے باہر جا رہے ہیں پکنک کے لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے سو اسی لیے بس ہم لوگ تھوڑا سا ہلکا بلکا سا ریڈی ہو گئے ہیں اور ابھی بج رہے ہیں شام کے پاس تو بس ابھی ہمارا نکلنا ہو رہا ہے کیونکہ صبح سے جو ہے نا اتنی زیادہ دھوپ اور اتنی گرمی ہو رہی تھی اس لیے صبح سے نکلنے کا من نہیں کیا ابھی شام کا موسم اچھا ہو رہا ہے تو اس لیے ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں تو ابھی تو تھوڑا سا آر ٹائم لگے گا آدھا آدھا ہندہ لگ سکتا ہے کیونکہ ابھی یہ لوگ جو ہے جا رہے ہیں گاڑی لینے کے لیے تو جب گاڑی لے کر کے آئیں گے تب ہم لگ جائیں گے مدلہب کار ہماری ٹھیک ہے تب تک جو ہے میں یہاں پہ جو ہے نا سو ہو گئی تھی آج دوپہر میں تو یہ میرا بلانکٹ رکھا ہوا ہے تو میں اس کو فولڈ کر کے رکھ جاتی ہوں کچھ پارسل آئے ہوئے تھے تو پارسل کھل کے دیکھیں یہ دیکھو یہ ڈالا ہوا ہے تو بس یہ سب کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ہم دل جو ہے نکلیں گے اور یہ بوٹل بھی میں نے پاس میں ہی رکھ لیے تو یہ بوٹل مجھے بھر نہیں ہے پانی سے پانی بھر کے لیے کر کے جائیں گے ویسے تو بڑا کیا نہیں جائے گا لیکن اس میں بھی بھر لیتے ہیں الگ سے یہ میرے نا فنسی ہو گئی ہے یہ فنسی جا ہی نہیں رہی ہے میرے چلیے پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے بھی تھوڑی دیر میں تو ہم لوگ جو ہے ہماری کار آ چکے ہیں تو ہم لوگ جو ہے یہ پیچھے والی سڑک ہیں ہمارے گھر کی تو بس یہاں پہ ہی گاڑی جو ہماری کھڑی کر دی تھی اور بس یہاں پہ بھی جو بھی سامان لے کر کے جانا ہے تو بس وہ رکھ رہے ہیں پیچھے ڈگگی میں اس کے بعد میں ہم لوگ جو ہے بیٹھیں گے اور بس یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ کچھ سنیکس وغیرہ لینے کے لیے یہ اتر گئے تھے گاڑی سے راستے میں ہی تو وہ یہ مجھے بلا رہے تھے وہاں پہ کیا آکے دیکھ لو کی کیا کیا چاہیے اور پھر بس وہاں سے ہم لوگ نے جو نا کو سامان لیا بچوں کے کھانے پینے کا اور ہم لوگ کا بھی تو بس اس لئے پھر وہاں سے لے کے پھر ہم لوگ سیدھے گار میں بٹھ کے وہاں پہ پہ پہنچ کہتے ہیں کربلا تو یہ ہے ہماری یہاں کا کربلا یہاں پہ سب لوگ جو ہے نا پکنک کنانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ تاجیہ بھی تھنڈے کیے جاتے ہیں تو پکنک ایریا ہی ہے یہ اور ویسے جو ہے روڑ اچھی کاسی چلتی ہے دن میں تو لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا تھوڑا سنناٹا ہو جاتا ہے اور بس یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا تندور وغیرہ لے کر کے آئے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ سیکھنے والے ہیں کباب اور کلیجی وغیرہ وہ آپ لوگ آگے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیا کیا کرنے والے ہیں بہت مزہ آئے تھا بہت مستی کے دیدی ہم لوگوں نے اور بس ہی یہاں پہ ابھی ہم لوگ جسٹ اترے ہیں تو سارا سامانکاری سے جو ہے نکال رہے ہیں اور یہاں پہ ہینا ہے کہ کچھ بروچ وغیرہ ٹوٹ گئے اس کی ڈریس سے تو یہ مجھے دے رہی ہے کہ چلچی لو رکھ لو سنبھال گئے تو بس میں نے پکڑ لیا ہے اس کو اور رکھ لیا ہے اپنے پاس تو بعد میں گھر پہ جا کے اس کو لگا دیں گے اور یہاں پہ میں ایریہ دکھا رہی ہے آپ لوگوں کے کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ایک دم گرینری گرینری ہو رہا ہے اور بس یہاں پہ ابھی باریاں گئی ہے کھانا بغیرہ پکا نہیں کی تو بس یہاں پہ کوئی لے لے کر کے آئے تھے تو کوئی لے کو تھوڑا سا جلا رہے ہیں دھندکا رہے ہیں اس کو تو بس اسی لیے کیونکہ اس میں ہی بنے گا نا اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ منکین بھی کافی سارے تھے بندر تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھو کیسے چل کے جا رہا ہے لیکن گرینری بہت زیادہ چھو رہی تھی موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا ویسے گھر تھی نکلتے ٹائم تھی اتنا زیادہ اچھا موسم نہیں تھی لیکن وہاں پہ 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 پہنچتے ہی موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا تو ہم لوگ کوڈرنگ وغیرہ سنیکس وغیرہ لے کر کے آئے تھے تو بس وہی کھا پی رہیں دیکھو پانی دیکھو ہم یہ پی رہے ہیں دیکھو یہ پی رہے ہیں یہ پی رہے ہیں اچھی ہے اچھی ہے تو بس یہاں پہ میں ایک بڑا سا پتھر ڈالا ہوا جو اس کے پر بیٹھ گئے ہیں تو بچے بھی ہم لوگ جو ہے کربلا یہاں پہ گھومنے کے لیے آ گئے ہیں مطلب پکنک بنانے کے لیے اور بس ابھی میں یہاں پہ پتھر ڈالا ہوا تھا بہت بڑا سا اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں بھاگی کے سب لوگ وہاں پہ ہیں اور میرے ساتھ میں ہیں انہوں یہاں پہ پی لو جوش پی لو نہیں جوش نہیں اور آج جو ہے بہت دن کے بعد ہم لوگ جو ہے گھر سے باہا نکلیں پہلے بھی نکلے تھے لیکن یہاں پہ دیکھو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہوا تو یہاں پہ جو ہے نا سبھی لوگ پیکنک بنانے کے لیے آتے تھے لیکن ابھی اس ٹائم پہ سب کچھ کھالی پڑا ہوا ہے کوئی بھی نہیں ہے صرف وہاں سائیڈ وہ گھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وہاں سائیڈ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تاجی ٹھنڈے ہوتے ہیں پہلے بھی آئے تھے ہم لوگ ممی لے کر آئے تھے مجھے دکھانے کے لیے اور سب لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تم نہیں جاتی ہو چلو چلو پھر میٹو لے کر آئے تھے ممی اور میرے مومانی ساس وغیرہ سب لوگ آئے تھے یہاں پہ مجھے بھیلوار بلکل بھی پسند نہیں ہے اتنی زیادہ بھیلڈ ہو رہی تھی نا لیڈیز ہو کی بہت زیادہ تو پھر میں ممی سے بول رہی تھی ممی یہاں سے چلو 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 تب جا کے پھر میں لے کر گئی تھی ان کو یہاں سے وغیرہ اتنا زیادہ بھیلہ لگ رہا تھا یہاں پہ ٹھیلے لگے ہوئے تھے کھانے پینے کے بہت ساری چیزیں اور اتنی زیادہ بھیلڈ بھارڈ تام جھام پہن پہن کے مطلب کچھ کچھ لوگ پہ ایسی ڈریسز پہن کے آئی تھی جلسے کہ کسی شادی میں آئی بہت ہی زیادہ بھیلڈ بھارڈ ہو رہی تھی اس لیے میں بلکل بھیلڈ بھارڈ ہی لگتا ہے بھیلڈ بھارڈ ہی جگہ پہ تو پھر میں نے ممی سے بولا کہ ممی یہاں سے چلو تو پھر ہم لوگ گئے تھے بھدہیا کو گھومنے کے لیے وہاں سے بس یہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں مونوائی اوون کھول رہے ہیں تو وہ اوون کھول رہے ہیں تو پھر وہ بنائیں گے کچھ کباب اگرہ آج جنڈ لوگ ہی تو کام کریں گے اور ہم لوگ بیٹھیں گے آرام کریں گے ٹھیک ہے اور بس انعیت تو ہماری ایک جگہ ٹکٹی کہاں ہے وہ تو پورے گھومنے کے لیے سپیسزم کو اتنا زیادہ مل گیا ہے گھومنے کے لیے تو بس وہاں پہ وہ بھوم رہے ہیں کیل رہے ہیں کھا رہے ہیں بس یہاں پہ ہی دیکھو ابھی تک کوئلے جو ہیں جل رہے ہیں تو اس میں آگ نہیں پکڑ پا رہے تھے وہ اچھے سے تو اس کے لیے جو کارٹون بغیرہ ہوتے ہیں وہ کارڈ بوٹ جو ڈلا ہوا تھا اسی کا ہی جو ہم لوگ تندور لگے تو اس کو ہی ہم لوگ نے جلا لیا ہے تو تاک کہ یہ کوئلے جو ہیں اچھے سے جل جائے سانتی ہے اور نا ہریالی سے دکھ رہی ہے سارا سب کو گریم بھی دکھ رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا مانو آئی کا بہت زیادہ شوق لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا بہت کوکنگ کریں اور بس اس کو تندور میں کوئی چیزیں بنانا اور ریسپیز بناتے ہیں بہت اچھی اور تو بس یہاں پہ ان کا منتھا تو وہ جو ہے پورا ہو جگا ہے یہاں پہ ابھی وہ کلیجی لگا رہے ہیں اور تندور جو ہمارا اچھے سے جل چکا ہے اور اس میں جو کوئلے لگا ہوئے تھے وہ بھی اچھے سے جل چکے ہیں اب یہاں پہ یہ تندور رکھ لیا ہے ابھی کوئلے تھوڑے زیادہ لگ رہے ہیں تو کوئلے کو تھوڑا سو اور جل جانے دیتے ہیں اس کے بعد میں اس کا جو یہ جال آیا ہے وہ رکھیں گے اور اس کے بعد میں یہ سکے گا نا کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز جل رہے تھے کوئلے تو بس اچھا لگتا ہے کہیں گھر سے باہر جاؤ اور آپ اس ٹائپ کی چیزیں بناو تو مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مونو بھائی کو یہ ساری چیزیں مطلب کرنا اچھا لگتا ہے اور ویسے پلان ہمارا یہی تھا کہ سارے گھر کے جو جانٹس ہیں وہ کام کریں گے اور ہماری لیڈیز ہیں وہ آرام کریں گی تو بس اس لیے ڈیسائیڈ کیا تھا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں سارے جو مٹن کے پیسے سے وہ رکھ چکے ہیں اور اس ٹائپ کا سکھا ہوا بھنا ہوا جو مٹن چکن جو بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے ان میں گھر سے باہر لے جا کر کے تو کوئی بھی چیز بھی کھا لو ساری چیزیں بہت اچھی لگتے ہیں تو بس یہاں پہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سبھی لوگ کو ہیلپ کریں گے اور سبھی لوگ مزے لیں گے تندور پہ کس طرح یہاں سے بنایا جاتا ہے سبھی لوگ مزے لیں گے اور یہاں پہ دیکھا بھی یہ بھی آ گئے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی لے اتنے زیادہ مدد تیج جل رہے تھے پھر ہم لوگوں نے کہا ہے اس کے اوپر پانی ڈالا تب جا کے تھوڑا سا آگ جو ہے تھمی ہے ورنہ اس کی وجہ سے کہا ہے نا جو ساری پیسے سے نا وہ سوڑے سے جل رہے تھے لیکن پھر بھی بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا بس ابھی یہاں پہ یہ تینوں لوگ لگ گئے ہیں اپنے کام پر بڑیاں ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ سیما واجی بھی لگی ہوئی ہے مطلب سبھی لوگوں نے اپنے ہاتھ لگائے ہیں سبھی کے ہاتھوں کا ٹیسٹ بھی آیا ہے اور بس یہاں پہ سیما واجی بھی ہلپ کر رہے ہیں مانو بھائی کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز جل رہا تھا تو ہاتھ جل رہے تھے اس سے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ سوچو گئے کہ چاکو کا استعمال کیوں کر رہے ہیں چمیٹا وغیرہ کیوں نہیں لے کر کے آئے ہیں جو چمٹا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا آئے نا اسی وجہ سے نہیں لے کر کے آپ آئے کیونکہ ہم لوگ لیٹ گھر سے نکلے اور تندور کا سمار ہم لوگ پہلے بار کر رہے ہیں تو مطلب اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے چمٹا وغیرہ یہ ضروری ہوتا ہے جسے تاکہ سارے پیسز وغیرہ ہیں وہ مطلب پلٹ سکیں اور یہاں پہ اس لیے ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہاتھ کافی زیادہ جل رہی تھے نا لیکن چمٹا ہم لوگ بھول گئے یہ ضروری رہا تھا کیونکہ جلدوازی میں گھر سے نکلے اور لیٹ بھی ہو گئے تھے اس لیے ساری چیزیں بھول گئے تو ابھی انہی چیزوں سے کام چلا رہے ہیں اور یہاں بجے کو بناتے بناتے بہت اندھیرہ ہو چکا ہے تو بس ابھی میں بھی آگئی ہوں کیونکہ سب لوگوں نے ہیلپ کر دیا اور میں بچی تھی تو میں بھی کہاں رہ جاتی بھئی تو بس میں نے بھی مانوائی کی ہیلپ کر دی ہے ان کو پلٹنے کے لیے اور لاسٹ ہی ہمارے جو ہیں کواب سے کر رہے ہیں باقی ساری چیزیں ہماری بند چکی ہیں اور اندھیرہ بھی ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو کار کی جو ہم لوگوں نے ہیٹ لائٹ ہوتی ہے وہ جلا لی ہے تب وہ جالہ ہو رہا ہے اور یہاں پر موبائل کی ٹارچ بھی استعمال کر رہے ہیں اور گھر میں جو ہے نا کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو شوق لگتا ہے سب کو مطلب کہ وہ بھی چیز کریں وہ بھی چلا کے دیکھیں کر کے دیکھیں اس لئے ہم بھی لگے بھی ہم بھی کہاں پیچھے چھوڑتے پھر یہاں پر دیکھ لیجئے ابھی سارا سب کچھ ہمارا بن چکا ہے تو ابھی جو کوئلے تھے وہ بھی نکالنے تھے تندور بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھنا تھا تاکہ ہم لے جا سکیں اپنے گھر کیونکہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو بس وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اور اسی وجہ سے اور اندھیرہ بھی ہو گئی تھا ہم لو ہے گھر آیا ڈیو ایکنے ہے پر اینائیا چاہے کھولے گھر بھی بھی عوری شکر ہے سے بولنے کہ آپ آگے آجاؤں میں پیچھے آ رہی ہوں اور بس اس طرح سے میں پیچھے چلی گئی تھی اور بس ہم لوگوں اور سب بھی لوگوں نے بہت زیادہ انجائی کیا بہت مزہ بھی آیا اور کھانے کا دگنا ٹیسٹ بڑھ گیا موسیقا موسیقا ہمارکٹ میں آگئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ فالودہ کھانے کے لئے چلتے ہیں اور یہاں پہ شپ شکتی والے ہیں تو یہ بہت اچھا بناتے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے ہی کھاتے ہیں تو بس اس لیے یہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے جو پارزل ہے وہ گاڑی میں ہی مانگوا لیے تھے وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہی ہم لوگوں نے کھایا تھا مجھے آپ کو زیادتوںに ہے ٹھیک مثلا ہے مکہ میں ہے کیا یہاں پر ہمارا جو ہے فالودہ بھی آ چکا ہے تو بسا بھی کچھ کچھ لوگوں نے فالودہ مانگایا ہے کچھ گچھ لوگوں نے کلفی مانگایا ہے تو جس کو کھانا تھا وہی اینس کا آیا ہے تو کھانایا ہے گاڑی میں بیٹھ کہ ہم لوگ خوں رہے ہیں نیچے نہیں اُتری تھے ہم لوگ کیونکہ سب لوگ وہاں پر نہیںخرا رہے تھے پاڑ سل ہی پیک کر رہے Stark guys اس لئے ہم لوگ نے کار میں خزق 먹어 ڈیوپیٹ کھا لیا ہم لوگ گھر پر واپس آگئے ہیں اور بج رہے ہیں نو رات کے نو اور ہم لوگ وہاں پہ ہی اتنا زیادہ اندھیرہ ہو گیا تھا رات کے آٹھ بج گئے تھے پھر ہم لوگ مارکٹ میں گھومتے گھام کے آئے ہیں ڈر تو اتنا زیادہ لگ رہا تھا وہاں پہ مطلب وہاں پہ بہت زیادہ سونسان ایریا ہے نا تو اسی وجہ سے کہ انسان وہاں پہ زیادہ باہن بغیرہ نہیں چلتے ہیں تو اس کے وجہ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا آؤٹ ایریا ہے وہ بیسے سب لوگ جو ہے پیکنک بنانے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں لیکن اندھیرہ کی وجہ سے پھر وہاں پہ جو ہے نا زیادہ روڑ ورڈ نہیں چلتے ہیں تو ہم لوگ پھر جلدی سے جلدی ہم لوگ نے وہاں پہ اپنا جو بھی تندور بندور لے کر گئے تھے بنایا کواب بنائے تھے اور بھی چیزیں بنائی تھیں تو ہم لوگ نے جلدی بلدی وہ کیا اور اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ وہاں سے جلدی سے نکلے ہم لوگ نے کواب کے مزے لیے بہت تیسٹی لگتا ہے سچ میں اگر آپ باہر جا کے چٹنی روٹی بھی کھاؤ گے وہ بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے تو پھر کواب تھے یہ تو بہت مزہ آیا سچ میں اور چٹنی یہاں سے بازی بنا کر پھلے کے لیں تو ہم لوگ نے جو ہے نا کلے جی مٹن اور ہم لوگ نے بنا دی وہاں پہ کواب تو یہ تین چیز ہم لوگ نے کریں تھی تندور تو بہت مزہ آتا ہے فیملی کے ساتھ میں سچ میں اگر کئی باہر جاؤ گھومنے کے لئے تھوڑا سا ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ دھوٹ کی وجہ سے موسم بھی تھوڑا زیادہ ٹھیک نہیں تھا پھر سوچا کہ چلو اب موسم ٹھیک ہو گیا ہے شام کے پانچ واجے پھر ہم لوگ وہاں پہ نکلے ساڑھے پانچ ہی ہو گئے تھے گھر سے نکلتے نکلتے کیونکہ پانچ واجے پھر ہم لوگ پہلے ہی ہو گئے تھے پھر یہ کیارج سے کار بگرہ لینے کے لئے گئے پھر وہاں پہ ٹائم لگ گیا کیونکہ دور ہے کیارج تو ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو گیا تھا سمسنگ پھر ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ پانچ ہی تھا بیسے بھی آپ لوگ پتہ ہے یہ شام کا وقت جو ہوتا ہے اتنی جلدی گزرتا ہے اتنی جلدی ہندیرہ ہو جاتا ہے بہت زلدی تو بس اسی جلدیرہ ہو گیا آٹھ بج گئے لیکن ٹھیک ہے ہم لوگ ٹائم سے گھر پہ آ گئے آٹھ بجے سے پھر ہم لوگ چاہے مارکٹ میں گھوم رہتے ہیں فالوڈا بگرہ کھایا کسی نے پلفی کھائی بس کھا پی کے پھر ہم لوگ جہے ابھی گھر پہ آئے ہیں تو پاپ جے تو ابھی کھانا دے دیا بنا کے اور کسی سے پوچھا باجی سے ڈھولا بھائی سے تو وہ منا کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کھانا ہے کھانا کیونکہ سب لوگ کھا کے ہی آئے تو پھر کسی سے پھائیں گے میں نے بھی چینج رنج کر لیا بہت زیادہ اوڈجن سی ہو رہی تھی ان کپڑوں میں کہ یہ والا جو پلازو ہے اس کی ہلاسٹی تھوڑا سی ٹائٹ ہے بہت اوڈجن سی لگتے ہیں کوئی بھی اگر ٹائٹ کپڑے پہنے بہت زیادہ اوڈجن لگتی ہے تو مجھے جلدی سے اتارنے کا بڑا سن میں نے یہاں پہ اپنی نائٹی پہنے لی ہے آگئے گھر پہ